کتاب کا نام ہے شہر ابن شہرہ شعب ابن شہرہ شعب والا کہتا ہے کہ اس کے بعد مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا اے معاویہ ہند اور سقر کے میٹے اللہ اکبر مصبی بھائی بہت پیارے جملے جو ہیں وہ تاریخ میں جو ہیں وہ مولا سجاد کے آج تک نقل ہیں دیکھئے محول کیسا ہے دربار یزید ہے اور دربار یزید میں یزید کو خطاب کر کے مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اے معاویہ ہند اور سقر کے بیٹے پیشوائی سرداری رہنمائی امامت ولایت ہمیشہ میرے بزرگان کے پاس رہی ہے میرے بزرگان کے پاس رہی ہے مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے بزرگان کے پاس رہی ہے جب تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور جنبی معظم نے جتنی جنگیں کی یعنی وہ جنگِ بدر ہو احد ہو احضاب ہو رسولِ مقبول کا پرچم میرے دادا یعنی علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا اور ان تمام جنگوں میں کافروں کا پرچم تیرے دادا کے ہاتھ میں تھا یعنی تو کون ہے اور میں کون ہوں میرا دادا پرچمدارِ رسول ہے اور تیرا دادا جو ہے وہ پرچمدارِ شلق و کفر رہا ہے یہ ہے تجھ میں اور میرے مجھ میں فرق پھر مولا سجاد علیہ السلام نے چند ایک اشعار جو ہیں دو اشعار میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کیا کہو گے اس وقت جب نبی نے تمہیں کہا ماذا فعلتم وانتم آخر العمم کیا کہو گے کیا نبی کو جواب دوگے جب نبی نے تم سے پوچھا کہ تم آخری امت ہو کے میری عطرت کے ساتھ کیا دیا ہے تم نے کیا دیا ہے اس کا کیا جواب دوگے میرے اہل اور میری عطرت کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے بادہ مفقہ تدی میرے چلے آنے کے بعد میری عطرت کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے منہم اسارہ و منہم ذر جو بدمن ان میں سے کچھ کو تم نے قیدی بنا لیا ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ تم نے خون میں غلطہ کر دیا ہے جن کو شہید جو ہے وہ کر دیا ہے پھر سرکار مولا امام سجاد علیہ الصلاة والسلام جو ہیں انہوں نے یزید کو خطاب کر کے کہا اے یزید اگر تُو یہ جانتا ہے کہ تُو نے اتنے برے عامال کو جو ہے وہ انجام دیا ہے اور میرے باپ کے اور اہلِ بیعت کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا ہے اگر تیرے میں کچھ بھی غیرت ہوتی اگر تجھ میں کچھ بھی کچھ بھی حیاء ہوتی تجھ میں انسانیت کچھ بھی زندہ ہوتی تو تُو یقیناً اس پہ شرمندہ ہوتا تمہیں پتا چلتا کہ میں غلط کاری کر چکا ہوں مجھے یہ کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا اب قیامت کے دن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری آخرت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہاں اللہ کے حضور جب پیش ہوگے ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے مخدومہ زینب صلی اللہ علیہ کی طرف جو ہے وہ خطاب کر کے کہا یزید نے کہ کچھ کہنا چاہتی ہے تو کہو تو مخدومہ نے فرمایا نہیں ہماری بات کرنے کے لیے سجاد ہی ہیں کہ وہی جو ہے وہ بات کریں گے اور مولا نے وہاں پہ جو ہے وہ بس یہ دو اشعار مولا کے پڑھ کے اس وقت میں آپ سے جو ہے وہ آپ کو پھر موقع دوں گا مولا فرماتے ہیں یہ خواہش نہ رکھو کہ ہم تیری کوئی تعریف کریں گے تیری کوئی عزت کریں گے اور تم نے ہمیں عذیت یا یہ کہ ہم تمہیں عذیت نہیں دیں گے اس کی توقع نہ رکھ جبکہ تو ہمیں مسلسل عذیت دے رہا ہے جب تو ہمیں عذیت دے رہا ہے تو ہم سے بھی تمہیں توقع یہ نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم تمہیں عذیت نہیں دیں گے خدا کی قسم اللہ جانتا ہے کہ ہم تمہیں کبھی بھی پسند نہیں کر سکتے اور اگر تو ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو ہم اس بات میں ملامت نہیں کرتے تو کرتا جا لیکن ہم تمہیں کبھی بھی جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے کبھی بھی تیرے ساتھ محبت جو ہے وہ نہیں کریں گے